اللہ سے امید کرنے کا اللہ سے امید امید پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب اللہ کے احکام ہیں جو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا وہ اللہ کے ذات سے امید کرے گا وہ بہت آسان بات ہیں جو اللہ کا حکم پورا نہیں کرے گا اس کو اللہ سے امید نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لئے کہ امید اس کے وعدوں کی وجہ سے ہے اس نے وعدوں کیا ہے ہمیں یقین ہے کہ اس کا وعدہ حق ہے اور وعدیں اللہ تعالیٰ کے وعدے بغیر عمل کے نہیں ہیں کہیں بھی کوئی ایک وعدہ بھی بغیر عمل کے نہیں ہے تم کچھ نہ کرو میں تم ذات یہ کروں گا کہیں ایک وعدہ بھی بغیر عمل کے نہیں ہے اللہ کے سارے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں یہ کہنا کریڈی ہمیں تو اللہ کے درازے امید ہے کہ تم امید میں جھوٹے ہو امید کرنے میں جھوٹے ہو اگر تم اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے امید کرنے میں جھوٹا ہے وہ شخص جو اللہ کا حکم پورا نہ کرے وہ امید کرنے میں جھوٹا ہے امید کرنے میں تو وہ عالمی سچا ہے جو اللہ کا حکم پورا بھی کرے کیونکہ اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اللہ کے حکم کو پورا کیے بغیر اللہ سے وعدے کی امید رکھنا میرے محترم دوستوں یہ راستہ ناکامی کا ہے یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے کہ اللہ سے امید ہے اس کا حکم پورا کیا بغیر اللہ سے امید کرنے کا تقاضی یہ ہے کہ اس کا حکم پورا کرو کیوں کہ وعدے امید اس کے وعدوں سے ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے تم تجارت کرو میں نفع دوں گا تم زراد کرو میں غلہ دوں گا تم العظمت کرو میں تنخواہ دوں گا اللہ کا خدا کی قسم کہیں وعدہ نہیں ہے کہیں وعدہ نہیں ہے آج ساری دنیا کے مسلمان اس دوقع میں پڑے ہوئے ہیں کہ محنت ہم کریں گے کامیاب اللہ کریں گے خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو لوگ اپنی کوششوں میں کہیں ناکام نہ ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں اکثر تاجر آپ کو خون کے آنسر ہوتے ہوئے بلیں گے اکثر کاشتکار آپ کو مقروض پریشان بلیں گے زمینیں خوب ہیں غلہ نہیں ہے تکانیں خوب ہیں آمدنی نہیں ہے حکومتیں ہیں عزت نہیں ہے ہتیار ہیں حفاظت نہیں ہے آپ جو بھی سب اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ان اسباب میں ناکامی زیادہ نظر آئے گی بن عزت کامیابی کے کیوں؟ اس لئے کہ اسباب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے حکموں کے ساتھ اور قدرت ہے وعدوں کے ساتھ اس لئے اللہ کی ذات علی سے فائدہ اٹھانے کے لئے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لئے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے جن کی دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیوں؟ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بجائے عمل پیش کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اسباب پیش کریں گے آپ دیکھ لیں دکانڈان اللہ کے سامنے رو رہا ہوگا دکان رکھ کر اے اللہ یہ میری دکان ہے تم مجھے اس میں نفع دے دے زمیدان رو رہا ہوگا اللہ کے سامنے اپنے زمین کو آگے رکھ کر اے اللہ میں میری زمین ہے تُو مجھے غلہ دے دے نہیں میرے دوست عزیزو اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کیا جاتا ہے صبح نہیں پیش کیا جاتا وہ تو اسباب سے وہ اسباب سے مستقلی ہے اسباب کے محتاج نہیں ہے اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے کہ اللہ کو سبب پیش کیا جاوے اللہ تعالیٰ اسباب سے مستغنی ہے اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو مشہر دیتے ہیں اے اللہ اگر یہ دکان اور مجھے مل جاوے تو میری آمدنی ڈبل ہو جاوے گی اوہو میرے دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی جاتی ہے سب اپنی مانگا جاتا اللہ سے حاجت مانگو اے اللہ یہ میرے حاجت پوری کر دے اور اگر وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کو عمل پیش کرو آپ نے سنا ہوگا تین آدمی غار میں پھر گئے تھے اور غار کا راستہ چٹان سرکی اوپر سے اور بند ہو گیا ایسا بند ہو گیا لکنے کی طرح لگ گیا غار پر اور کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا اب سوائے موت کے ان کے سامنے کچھ نہیں تھا تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کیا کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کوئی سیلاب لے آجو چٹان کو بہا دے یہ بھی نہیں کہا کوئی فرشتہ لے آجو اس کو ہٹا دے یہ بھی نہیں کہا کوئی سلزلہ کے جھٹکہ لے آجو جزلہ جزلہ چٹان کو ہلا دے بلکہ تینوں نے آپ اس میں بتے کیا کہ ہم میں سے جس نے بھی جو عمل اللہ کے رضا کے لے کیا ہے وہ اللہ اکستان نے اپنا اپنا عمل پیش کرے ایک نے عمل پیش کیا اے اللہ مجھے اپنی چیزہ کی لڑکی سے بڑی محبت تھی اور وہ ان کے ساتھ خلوت چاہتا تھا وہ انکار کرتی تھی اے اللہ ایک دن وہ محتاج ہو گئے مرے پاس آئی میں نے اس کو اکسو بیس دینار دینے تے کی ہے اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ خلوات اختیار کر لے اے اللہ جنہوں اس کی ٹام کے دریان بیٹ گیا میں نے میں اس تیرے در کی وجہ سے برا کام نہیں کیا اور جب مار اس کے دینے تے ہوا تھا میں نے اس کو دے دیا اے اللہ اگر میں نے میں اس حرام سے بچا ہوں اس تیرے خوف کی وجہ سے وہ تجھو نازی کرنے کے لئے اے اللہ تو ہمیں اسی بچے نکال دیں اس کے ہی سامل کے پیش کرنے پر چٹان سرک گئی لیکن یہ خود بھی نجات نہیں پاسکانا کیونکہ امت مجموعہ ہے امت مجموعہ ہے اس امت کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل کرے وہ کامیاب ہو جائے دوسرے عمل کرے وہ کامیاب ہو جائے اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے اور دین مجموعہ ہے پورا دین پوری امت میں آئے گا تو امت مصیبت اسے نکلے گی دوسرے عمل کرش کیا اے اللہ میرے باپ مزدور نے مزدوری کی اور میں نے اس کی اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی وہ چلا گیا میں نے اس کی مزدوری سے الگ مال تیار کیا اور جب وہ آیا تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے تو لے جا اس نے کہا میرے ساتھ مزاق نہ کر میری جو مزدوری بنتی ہے وہ دے دے اس نے کہا نہیں میں اللہ کے لئے یہ سارا مال تیجے دیتا ہوں یہ سارا مال تیرا ہے دیکھو معاملات میں احسان کیا اس نے معاشرے میں احسان کیا عمل پیش کیا چٹان سر کی لیکن کوئی نکل نہیں سکا کہ ایک عمل باقی ہے کہیں گا اخلاق کا ایک شخص نے تیسرے نے دعا مانگی اللہ سے اے اللہ میرے بڑے والدین تھے اور میرا معمول یہ تھا کہ میں جب بھی واپس آتا جنگل سے وقتیوں کو چرا کر سب سے پہلے والدین کو دودھ دلاتا ایک دن مجھانے میں تاخیر ہو گئی والدین سوچ چکے میں تمام رات دودھ کے پیانے لے کر والدین کی سرانے کھڑا رہا میرے بچے بھوک سے طرفتے رہے لیکن ان کو میں نے دودھ نہ پھلایا والدین سے پہلے ان زمانے میں تو والدین بوجھ بنے ہوئے ہیں یہ نیرے حیوانیت ہے حیوانیت جم انسان جانور بن جاتا ہے تو اس کے پر نکلنے کے بعد اور یہ جوان ہونے کے بعد اپنے والدین کا اپنے لئے بوجھ سمجھ لیتا ہے واقعی یہ نیرے حیوانیت ہے کیونکہ دنیا میں کوئی چانور ایسا نہیں ہے جو بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو پہچانتا ہوں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ایک صحابی نو میل اپنی والدہ کو اپنی پیٹ پر دے کر ایسین گرم زمین پر چلے فرماتے ہیں کہ زمین جنہی گرم تھی کہ اگر اس پر کچھا ٹکڑا گوشت کا ڈال دیا جاتا تو بن کر تیار ہو جاتا کھانے قابل ہو جاتا کتنی گرم زمین اس پر میں لے کر چلا اپنی والدہ کو پوچھا صحابی نے کہا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا حق عدہ کر دیا ہے آپ نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت جو اس کو درد کی لہریں اٹھی تھی اس میں سے شاید ایک لہر کا حق عدہ ہوا ہو شاید فرمایا یقین نہیں تو میرے دوستو عزیزوں والدین کا بڑا حق ہے اس نے عمل پیش کیا اے اللہ میں صبح تک کھڑا رات یہاں لے کر کہ جو والدیں اٹھیں گے پہلے ان کو دودھ پیلا ہوں گا جو وہ نیم سے اٹھیں ان کو پہلے میں نے دودھ پیلایا اے اللہ میں نے یہ عمل تیر رضا کے لئے کیا ہے تو اس سیٹان کو ہٹا دے یہ واقعہ میں نے یہ سمجھانے کیلئے سنایا ہے کہ اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے سبب نہیں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ وعدہ اس کا عمل کے ساتھ ہے سبب کے ساتھ نہیں ہے بہت سیٹی چی بات ہے